موسیقی اور کریم نگر کا نام تبدیل کریں گے پہلے تو میں کہوں گا کہ بلی کے خواب میں چھچڑے چھچڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی تو کوئی سرکار آنے والی نہیں ہے اس مدے پہ ہم کو بحض نہیں کرنا چاہیے بیان نہیں دینا چاہیے لیکن کیونکہ کسی نے یہ مدہ اٹھایا ہے تو جواب دینا بھی ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی چار سال سے اقتدار پہ ہے ہیدر آباد میں ایک روپیہ بھی فنڈس نہیں لائی دو مرکزی وزرہ تھے ان کے تین سال تک بندہ روزتات رہا تھے اور آنڈرہ میں ایک وزرہ تھے نہ تیلنگانے کو کوئی فنڈس ہے نہ آنڈرہ کو کوئی فنڈس ہے تو اب کس بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیلنگانے میں بی جے پی کی سرکار آئے گی کئی سوامیوں کو لائے رہے ہیں کئی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ بی جے پی تیلنگانے میں ان کے جو موجودہ پانچ ملے سے ان کی زمانت بچانے میں بھی ناکامیاب رہے گی اور جو ہندوستان میں خاص طور پر اتر پردیش میں اور دلی میں جو بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد میں جو ناموں کی تبدیل کی جا رہی ہے دیکھئے کہ ہیدر آباد میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں مغلیہ دور میں جو عمارتیں تعمیر کی گئی جو دواخنیں تعمیر کی گئیں جو مراکز بنے ہوئے ہیں آج پورے دنیا کے جیسا تاج محل ہے لال خلا ہے خود ہمارا چار منار ہے گولکنڈا خلا ہے بی جے پی سرکار چار سال میں ان کو جو ہے آبا پائش یعنی چننا تک نہیں دھالے ان کا کیر ٹیک نہیں کر سکرے ہیں نئے ایسے عمارتیں بنانا تو بہت دور کی بات ہے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا راجہ سنگھ کے تعلق سے کہ جب شہر میں کتہ پاگل ہو جاتا ہے لوگوں کو کاٹنے لگتا ہے تو کتے کو لگے جا کے دور جنگل میں چھوڑ دیتے اب وقت آ گیا ہے گوشہ محل کے کتے کو لے کے جا کے دور جنگل میں چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے وہ بھی کوئی اور نہیں کریں گے وہ عمجد اللہ خانی کریں گا اب اس میں یہ ہے کہ راجہ سنگھ جو ہے کہ اچانک سے دو طرف سے بیانبازی کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے یہ ایک سونچی سمجھی سازش کے طور پر ہو رہا ہے پہلے اکبر الدین اویسی نے اپنے بیان میں راجہ سنگھ کا ذکر کیا اس کے بعد سے پھر راجہ سنگھ ادھر سے یہ پرانی یہ سازش ہے اس سے پہلے کبھی نرندرہ سے ڈرا کر مسلمانوں کو اوٹ لیتے تھے پھر اس کے بعد میں بدن بالرڈی سے ڈرا کے اوٹ لینے کی کوشش کی گئی آج ایک نیا ٹٹو مل گیا راجہ سنگھ راجہ سنگھ سے ڈرا ڈرا کے مسلمانوں کے اوٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج کل کا مسلمان نوجوان پڑا لکھا خاص طور پر پر پرانے شہر میں جو ہے مجھے فخر سے کہنا پڑا کہہ سکتا ہوں میں اس موقف میں ہوں کہ ہندوستان میں سب سے تعلیمی آفتہ اگر کوئی شہر ہے تو وہ حیدر آباد ہے پرانے شہر میں آپ سن کے حیرت کریں گے کہ جو انسیٹ آئی بھی جو سپیس میں سیٹلائٹ گیا اس میں بھی ہمارے ایک پرانے شہر کا بچہ کام کر رہا ہے اس میں تو آج پرانے شہر کے حالات بدل گئے نہ راجہ سنگھ کے باتوں میں آنے والے ہیں نہ اکبر الدین او ایسی کے جذباتی باتوں میں آنے والے ہیں جس کو جہاں پر مو توڑ جواب دینا ہے وہ منجلیت بچہ و تیرک برابر دے گی اور اوٹ کا استعمال جو ہے وہ مذہب کی بنیاد سے اٹھ بچھوکر ڈیولپمنٹ کے نام پہ آج پرانے شہر چاہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے پرانے شہر کو میٹرو ریل ہونے چاہیے پرانے شہر کو آئی ٹی کریڈور ہونے چاہیے پرانے شہر کو ہیلتھی انڈسٹری ہونے چاہیے آج جو پرانے شہر میں جو لوگ قرائے کے مکان میں ہیں ان کو ماہنا تین ہزار روپے منیمم آلانس گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے بیروزگار جو بچے ان کو آلانس ہونا چاہیے تو پرانے شہر کے مسائل کے حل کے لیے آج جو گفتگو کرے گا پرانے شہر کی عوام اس کو اوڑ دے گی یہ راجہ سنگھ اور یہ باجہ سنگھ کے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں دیکھئے آپ میں خود جو ہے بیگم بزار میں میرے کئی رشتہ داروں کے پراپٹی سے وہاں پر میرا آنا جانا ہوتا ہے کئی ہندو جو گجراتی مارواری لوگ ہیں میرے کئی لوگ دوست ہیں میرے میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے آنا جانا ہے میرا ان کے جو عیدین ہوتے ہیں ہم کو دعوت دیتے ہم جاتے ہیں ان کے پاس ہماری عیدین کے موقع پر وہ لوگ آتے ہیں گھر پہ تو گوشہ محل کانسٹنسی کے جتنے بھی غیر مسلم ہندو لوگ ہیں جو مارواری ہے گجراتی لوگ ہیں میرا ان سے ملنا جھلنا ہے تو جتنے لوگ بھی جو خسم کھا کر راجہ سنگھ کو لاست مرتبہ اوڑ دیئے تھے میں دیکھا تھا کہ جو سابقہ ملے تھے کانگریس کے مکیش ان کے بیٹے کا جو ظلم تھا وہاں ایرئے میں صرف وہ ظلم کے خلاف میں راجہ سنگھ کو اوڑ دیئے تھے اور خاص طور پر جو غیر مسلموں میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ خسم کھاتے ہو خط گائے کے پیشاپ پہ خسم کھا کے اوڑ دیتے ہیں تو راجہ سنگھ کو ویسے لوگ اوڑ دیئے سو والے بھی آج اس کے خلاف میں ہو گئے وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جب سے انہیں بنا صرف خالی جتنے بیلڈرز ہیں ان کو تنگ کیا یعنی ڈیولپمنٹل کا کوئی کام نہیں خود راجہ سنگھ کا جو پانچ سال کا ایمیلے فنڈ ہے وہ استعمال نہیں کر سکا تو دوسرا فنڈ لاکہ کان سے کام کرا سکتا ہونے اور آپ جا کے دیکھئے کتنی گندگی ہے آپ مچھی مارکٹ جا کے دیکھئے آپ بیگم بزار کی ڈرائی فروٹ مارکٹ دیکھئے آپ برطن مارکٹ دیکھئے عثمانیہ ہسپٹل کی روڈ دیکھئے آپ تو ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوا خالی جذباتی بیانات کب تک بولیے انسان کو پیٹ میں بھوک پورا گوشہ محل کانسٹنسی جو ہے کاروباری علاقہ ہے وہ کاروباری علاقہ جو ہے اس میں کیا چاہیے ان کو ان کو ڈیولپمنٹ چاہیے ان کو روزانہ لائٹ چاہیے ان کو تو یہ تمام چیزیں آج ہوئی نہیں تو راجہ سنگھ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ زمانات بھی بچنا مشکل ہے موسیقی